بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہو نصلی على رسول کریم اما بعد محترم ناظرین کرام ایک صاحب ہیں سیف اوفیسل انہوں نے سوال کیا ہے لویزہ نام کا کیا مطلب ہے کیا یہ نام لڑکیوں کا رکھ سکتے ہیں دیکھئے جو نام آپ نے پوچھا ہے لویزہ یہ لویزہ جو لفظ ہے لامپر زبر کے ساتھ واؤکنچ زیر کے ساتھ یہ ہم نے کافی تلاش کیا تلاش بی سی آر کے باوجود یہ لفظ نہیں مل پایا ہے بہت سے لوگ اس کو عربی زبان کے اعتبار سے جنت کا پھول اس کے معنی بتاتے ہیں بہت سے لوگ اس کے معنی ذہین وغیرہ دیتے ہیں لیکن یہ معنی ہم کو کافی تلاش کے باوجود کسی اردو عربی ڈکشنری کے اندر نہیں مل پائے ہیں بہت سے لوگ لویزہ کو بتلاتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے لیکن اس کے بارے میں سمجھ لے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیٹی کا نام ہے اس کا تلفظ صحیح ہے لیوزہ لویوزہ لیوزہ لیوزہ یہ صحیح تلفظ اس کا اسپیلنگ کے اعتبار سے حضرت آدم علیہ السلام کی جو بیٹی کا نام گزرا ہے یا لیوزہ باقی جو لویزہ نام بتلاتے ہیں کہ جنت کے پھول کا نام ہے اس طریقے کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا نام ہے یہ صئیح نہیں ہے یہ کافی تلاش کے باوجود ان کو نہیں مل پایا ہے اس لئے اگر یہ نام رکھ رہا ہوں تو حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کی نزبت کے اعتبار سے لیوزہ لیوزہ نام رکھا رہا سکتا ہے لیکن اس کا تلفظ لویزہ نہیں ہے بہت سے لوگ تلفظ اس کا لویزہ کرتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے اس لئے یا تو لیوزہ نام رکھے جو صحیح تلفظ ہے حضرت آدم علیہ السلام کی بیٹی کا نام اور باقی یہ لویزہ اگر اس کو مانتے ہیں تو لاؤزن سے اس کو آئے گئے اور لاؤزن اس کے عربی زبان کے اندر اس کے مان آتے ہیں ٹوینسل غدود جو گلے کے پاس میں جو قوے کے غدود سا ہوتا ہے اس کو غدود کہا جاتا ہے ٹوینسل اس کو کہتے ہیں لوزہ یا لویزہ بہت سے لوگ اس کو لویزہ پڑھتے ہیں لویزہ بھی اسی سے لفظ آئے گئے تو یہ مانا کہتے ہیں بہت سے زیادہ بہتر نام نہیں ہے نام رکھنا ہو تو ہم یہ لویوزہ نام رکھیں اور بہتر ہمارے لئے یہ ہے کہ ہم صحابیات کے نام رکھیں عزوار متحرات کے نام رکھیں نیک خاتین کے نام رکھیں یہ ہمارے لئے زیادہ بہتر ہے بائیت سے برکت ہے فقد واللہ والم